چودری مادر سنگھ جی یسون جی یسور جی جالم سنگھ جی ہمراہ جی انجنی جی بینمایا نارولیار جی للک جی سمیں کم ہیں کیونکہ مجھے بہت سبھائیات کرنی کل دو چھوڑ گئی دی اس نے منگ پر براہ جمان سبی پرشت نیتہ ساتھی پدا دھکاری گا ہمارے لوگ پر یہ بدھائک اور اسفی پرچاسی بھائی راجل بھائی بجاپال سنگھ جی میری بہنوں میرے بھائیوں اور میرے بھانجے بھانجیوں دونوں ہاتھ جو اور جا آپ سب کو بڑام کرتا ہوں آپ سب کو نمسکار کرتا ہوں ویجت اللہ کرنے کی بات کر رہے تھے پرتیاشوں کی کرنا ہے تو پرتیاشوں کی کریں اور بکاس کی کرنا ہے تو بکاس کی کریں میں تو آج سوہت پر باتوں سے پوچھتا چاہتا ہوں بتائیے بکاس کے جترے کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیے آپ بتائیے کانگریس نے کبھی کیے تھے کیا اور بول کے بتاؤں کی یہ تھے کیا آج بکاس مجھے بنانے کے ضرورت ہے کیا کانگریس کو بکاس سے کیا لینے دینا کانگریس نے کوئی سپنا کا سکھ ہوگا ہے یہ وہی کانگریس ہے جس نے مدفیس کو بنانے کے قدر پہ پہنچا دیا تھا یہ وہی کانگریس ہے جن کا جب سرکار تھی مدفیس کی دھرتے پر تو ان کے منتریوں ان کے باقی نیتاگر میشٹر ٹین پرسنٹ کہلاتے تھے یہ وہی کانگریس ہے جس کے مکھی عراہل گاندی ہے جن کا پریوار بھی پورا آرزنٹ بھشتہ جار میں ڈوبا ہوا ہے ٹو جی گھوٹالا، ٹو جی گھوٹالا، ٹو جی گھوٹالا، جیدہ جی گھوٹالا پتہ نہیں کتنے گھوٹالے ہیں جن کے یہ وہ کانگریس جس نے مدفیس کو گردو مالا پرلیس بنا دیا تھا سڑکے بچی تھی کہ کانگریس کے راج میں نہ سوچ تھی نہ بھجھلی تھی نہ پانی تھی نہ سکھا تھی پورے مدفیس کو تباہ اور برباد کرنے والے کانگریس یہ ہو کس مہت سے پورک مانگنے آتے ہو یہ تو بتا دو آج کے ان کا ایک بڑیا پر چلتا ہے گصہ آتا ہے تیلیویزن میں کون کو گصہ آتا ہے ہر جنتہ کو تھوڑی آتا ہے کانگریسوں کو گصہ آتا ہے اور کئی کے لیے آتا ہے کانگریسوں کس لیے آتا ہے تو ان نے ٹوٹی سر کے چھوڑی تھی میں نے ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر سر کے بنا جو مدفیس کی جنتہ کو دے دی سوہات پور میں بھی کئی سرکوں کا جال مچھائے اس لیے کانگریسوں کو گصہ آتا ہے ان کے جمانے میں اندھیروں کا پردیس کا میرا بڑھ پردیس ہم نے گریب کی جھوپڑی میں بھی سری میں کریکشن دے کے اجالہ فیلہ دیا اس لیے کانگریسوں کو گصہ آتا ہے اس لیے کانگریسوں کو گصہ آتا ہے آج کسان پر ہم جاگ رہا ہے کانگریس کا راہول بھی ابھی کسان کسان کرتے ہیں جنہیں کھیت گاؤ گلی پکڑنڈی کبھی دیکھی رہی ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ جہوں کی بالے انسی لگتی کی انسی لگتی ہے آج بڑی بڑی بات کر رہے ہیں ہم کرجہ ماف کر دیں گے ہم کھلا نہ کر دیں گے ڈھمکہ کر دیں گے اور یہ دہاز پڑھا کہ دیکھ لو کانگریس کا کرنا تک میں انہیں نہیں کیا بادہ کیا اور بادہ توڑ دیا پنجاب میں انہیں نہیں کیا کیون کہتے ہیں کہنے میں کیا جاتا ہے چناؤں ہے جیت تو رہے نہیں ہے کوئی بھی بادہ کر لو ابھی تو کانگریس کے نیتان سے کہو گے کہ ہم کو چندہ مہمہ چلیے تو کہیں ہاں دس دل کے اندر توڑ کے لاتے کہ ہم سے جامت کر رہے ہیں کچھ بھی جہلوالے لیکن تہلو اور پہلو کسان کو 32,701 کروڑ روپیہ ایک سال میں ان کے خاتے میں سیورا سین چوہان میں ڈالائے بھارتی جلسہ فائٹ کی سرکار میں ڈالائے ارے زیادہ پرانا پرانی اتحاف میں نہیں جاتا کیونکہ سمجھ نہیں ہے بھرکی سال جہو بکا تھا دو ہزار روپیہ کنڈل اس سال بکے گا دو ہزار ایک سو روپیہ کنڈل میں بھی سیدان میں کسان کے خاتے میں تو ایمین آم نے بھیج دیا اب پاسور بھئیہ کنڈل ماما پھر ڈالوائے گا کھاتے میں چندہ کائے کو کرتے ہو چیک بھرکی سمال کے رکھنا پتہ نہیں ماما کائے کے بیسے ڈالوائے گا انہیں کچھ نہیں دیا کرتے ہم نے ایک دی اور پہ کیا پرانی بات میں نہیں بتاؤں گا ابھی ہم نے درشتی پتر میں کہیں چھوٹے چھوٹے کسان رہ جاتے تھے دو ایک اڑکاہ تو بیچارے کیا بیس بورہ تیس بورہ ہوا تو ہر بھائی تر بھائی میں چلا گیا اور کھانے پینے میں چلا گیا تو وہ تو سمرتن مول پہ بیچے نہیں باتا تھا تو اس کو بونس ملتے ہی نہیں جا اس لئے ہم نے کہتیا ہے کہ چھوٹے کسان بھی جو سمرتن مول پہ بیچ نہیں باتے کیونکہ زیادہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو ان کے کھاتے میں بھی جتنا بڑے جو بیچتے ہیں کسان ان کے کھاتے میں بھی سا ڈال پاتے ہیں پیداوار کے حساب سے اگر دو سو پیسر دین آئے تو دو سو پیسر پیپیا کنٹل کے حساب سے جتنا پیدا ہوں گا ان کے کھاتے میں بھی ڈال دیں گے تاکہ چھوٹے کسان کو بھی پیسہ مل جائے گا بتاؤ ڈالنا چاہیے کی نہیں ہر جو سے بتاؤ ڈالنا چاہیے کی نہیں سب کو نیاں میرے بہنوں اور بھائیوں اور جتنے ڈفائیٹر بچے ہیں کسان وہ بھی چنٹا نہ کرے میں نے رین سما دھانیوزہ بنائی ان کو اور بہتر کر کے اب کر جے کا بوجھ رہنے ہی نہیں دوں گا پورے سواب لنمن اور سمان کے ساتھ ان کی دعوستہ میں کروا دیں گا یہ جھوٹے بادے کریں گے لیکن دل کا حق رکھ کے بتانا ہوں کہلے جو کہاں گے اور دل بولے تو بتانے بتاؤں آپ سب کو اٹھو کس باس ہے یہ کیا بادہ نبائیں گے راہل بابا دیس میں کم رہتے ہیں دیس میں جادہ رہتے ہیں یہاں کا بھائیہ جو پرکٹیہ سی آیا ہے وہ بیدر گھر سے آیا ہے یہ تو ٹھہرے پردے سی ساتھ کیا دبائیں گے باپنے دے جا کے پھر نکل جائیں گے پھر باپنے ہی آنے والے ہیں لیکن گصہ ہم کسان کو پیسہ دیتے ہیں تو کانگریشوں کو گصہ آتا ہے ارے قریب بہنور بھائیو ہم نے پہتی آئے ویڈے جا کے گاؤں گاؤں کہہ جائے نا دو ہزار بائیس تک ہر گریب کپک کا مکان بنوا دیا جائے گا کوئی کسی دھوپنے دے جائے گا اور میرے بھائیں گے جہاں جاتا ہوں ماما ماما آجا ماما رکجا ماما سیلسی ماما اور کئی تو دور سے تلاتے آئی لب یو ماما تو ہم بھی کہتے ہیں آئی لب یو تو بھانجو اب ان بچوں کا بھائی سے کب کانگریش نے بنائے تو بھی بتائے کتابیں میں بھیجوا ہوں ساتھار اسکل میں خرید خرید کے سائیکل میں بھیجوا ہوں اسکالرسپ سامان ورک کے گریب بچوں کو بھی اسکالرسپ جانے کا میں نے فستہ کیا تاکہ وہ بھی بن کے اتنا رہے سامان پچھلا ایسٹی ایسٹی سب کو اسکالرسپ باروی میں اچھے نمبر آئے تمہا ماما لیپٹاپ دلوائے کالیج میں جا کے سمارٹ فون دلوائے اور بہنوں بیٹنوں سے جا کے کہہ دینا کہ ماما تمہارا کہہ دیا ہے پچھتر پرسنٹ نمبر لے کے اگر باروی میں آئی تو ماما اسکالرسپ دلوائے گا اسکالرسپ پرسنٹ نمبر لے کے میری بھانجیا کالیج پڑھنے جائیں گی اور سامان میں ہو پچھلے ہو ایسٹی ہو ایسٹی ہو کوئی بھی ہو پہلی سے لیتے پی ایلڈی تک کی پڑھائی ماما فری بے کروائے گا نسل کروائے گا میرکل انجرین کالیج کی پڑھائی بھی کروائے گا ہم میں اپنے بھانجے بھانجوں تا بھوست بناتا ہوں کانگریزوں کو گستہ آتا ہے میں جریبیوں کے وجیلی کے بال بھارواتا ہوں کانگریزوں کو گستہ آتا ہے میں بیماروں کا حیلاج کرواتا ہوں یہ وجہ ہی لے کے آجاتا ہے کینسر ہو گیا ہارٹی بیماری ہے کبھی منع کیا بھی ایک لاکھ لے جاؤ ڈے لاکھ لے جاؤ ڈے لاکھ لے جاؤ ڈو لاکھ لے جاؤ ہم گریبوں کا سوری میں حلاج کرواتے ہیں کانگریشوں کو گصہ آتا ہے ہم بہنوں کے کھاٹے میں پیشہ ڈالواتے ہیں بیٹا بیٹی کے پیدا ہونے کے پہلے چار آزار پیدا ہونے کے بعد بارہ آزار تو ان کو گصہ آتا ہے بزرگوں کو تیرہ فیاترہ کرواتے ہیں ان کو گصہ آتا ہے اور کوئر ایکسیڈنٹ کا موت چھوڑا ہے تو چار لاکھ لکھ لے گریب پریباروں میں بھیجواتے ہیں کانگریشوں کو گصہ آتا ہے انتن سنسکار کے لیے پانچ ہزار روپیہ نگل بھیجواتے ہیں کانگریشوں کو گصہ آتا ہے اور تو اور بزرگوں کو ہم دیرہ فیاترہ پر لے جاتے ہیں تو ابھی کانگریشوں کو گصہ آتا ہے اچھا ایمان ڈالزبتوں ایسے کام کبھی کانگریش نے کیے تھے جاؤ آج بھاسن امار نے آگئے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا کیا تم میں پردیس کو تمہار پر بات کرتے رکھ دیا ہاں ایک بات پلی اور گصہ آتا ہے پندرہ سال سے بھارتی جنتہ بھائی کی سنکار ہے اور تیرہ سال سے میں مکھ مندری بیٹھا ہوں چھوڑا نرمدہ کنارے والا اب پریسان ہے کرسی پہ درسن کی یہ پندرہ برس ہو گئے یہ راجہ امار آجہ اوڈھوپتی کم آئے گی کرسی اے کرسی تیرے بینا بھی کیا جینا ہے پھولوں میں کلیوں میں سپنوں کی گلیوں میں پیرے بینا کچھ کہینا جن کی سوکھی سوکھی لگتی ہے اتنے کانگریسیوں کو غصہ آتا ہے اتنے گصہ بکا لیاں دیتے ہیں مجھے انہال آئے ایک مداری پتا نہیں کیا کیا گلی کا کوئی آدمی بھی نہیں دیتا ہے ایسی جانتے ہیں جیسے تندھان منتری جی کے لئے آج کل جا رہے ہیں آپ نے سناؤں رہے ہیں جس طرح کے سبدوں کا استعمال کر رہے ہیں اتنے کانگریسیوں کو اکھلا رہے ہیں کچھ تو بھی اٹھان بکے جا رہے ہیں مجھے اس کی چنٹہ لے ہیں مجھے مداری پتا کو سمرد بنانا ہے دیکھو مداری پچھنا تھا بیمار تھا میں نے وکاسیل بنایا وکاسیل سے بکشت مداری پتا بنا کے مجھے مداری پتا کو دہنا ہے بکشت مداری پتا میرے سمرد مداری پتا میں گریبی دور کرنے کا بھیان چلے گا ان کی آمدانی دگنی کرنے کا پورا پیاس کروں گا اور جب تک دگنی نہیں ہو جاتی تب تک روٹنی کپلا مکان پڑھائی لکھائی دبائی کا اتجام سرکاری کھڑانے سے بھی کر کے بنیادی سندھائیں دوں گا کسان بھائیو کسی آئے دبل کروں گا کوئی دکت کسان کو ہونے نہیں دوں گا اور پسینے کی پوری قیمت دیکھے رہوں گا میں نے جو دیئے ہندوستان میں کہیں نہیں دی دنیا میں کہیں نہیں دی میرے سمرے کے مسئلے میں ماں بہن اور بیٹی کا سوسکتی کرنے کروں گا ہم نے کانون بڑھائی کہ ماں سون بڑھیا کے ساتھ کوئی درہ چار کریں تو سیرہ فانسی کے فردے پر لگتا دیا جائے گا ماں بہن کا اتمن سیوراز پہلی کرے گا ایک امالہ تم آتا بہنوں کو سجابت کی بس کیتے ہیں وہ سرم نہیں آتی تمہیں تکر کے ماں میں نے کہا ہے سجابت کیلئے دیتے ہیں گنگا گیٹا گائی تھی درگا لکھ میں سرسوٹی ہے ان کا امان مت کرنا ایک دروبی کیا پاند میں مہا مہارت ہو گیا تھا تمہیں پتائے کتنا مہا دن آس ہوا تھا ماں بہن اور بیٹی کا سموال بڑھے گا میرے سمرد منتریس میں دسناس روجگار کے افچر ہر سال پیدا کروں گا اور سوہاد پر والو بکاس میں پیدے بھی کچھا دیں چھوڑیے یہ پورا نیت نقل اور ویڈی پائل بدھائی پیناتے جب بھی بکاس کے کام میں آئے کے لیے آئے گا تو آج تک انکار نہیں کیا اور کل بھی انکار نہیں کروں گا بھرپور بکاس کے کام کروں گا سوہاد پر کے بکاس کی چلتہ سبراشن چوہان کو چھوڑنا میں کوئی قسم نہیں رہنے دوں گا آج تو آپ شب سے یہی پراتھنا ہیں بجے دن اور رات آپ کی شیبہ کرتا ہے اگل وگل سے امید بار آئے وہ کیسے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن بھئیہ جب میں مخمتری بنا تھا تو چمبل میں بہت ڈاکو تھے میں نے پولیس افسر بلائے اور ایک ہی بات میں نے کہی تھی کہ یا تو ڈاکو رہیں گے یا سبراشن چوہان رہ گا دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پورے چمبل کے بھیڑوں سے جکیتوں کا نام سنایا تھا وہ جمعہ نے یہاں گولی سے بھن دیا بھاں اٹھا کے لے دیئے ساف کر دیئے تھے ہم نے کسی کی دہ لاجری کسی کی دھانس کسی کی گنڈا کر دی نہیں چلے گی بہنوار بھائیوں کانین اپنا کان کرے گا آپ کی تامت کرنا آپ کو اپنے بچوں کے بھوست کے لیے بھارتی جنتہ پائٹی کو جتائیے دکاس کے لیے بھارتی جنتہ پائٹی کو جتائیے جنتہ کے کلان کے لیے بھارتی جنتہ پائٹی کو جتائیے آپ سب سب ایک پراثنہ کرتا ہوں کہ مجھے آثیر بات دی دیے بھارتی جنتہ پائٹی کو آثیر بات دی دیے